بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بی آر اسلامیک ٹی وی کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری جمعہ یعنی جمعہ الودا کا ایک خاص وظیفہ شیئر کروں گا یہ انتہائی مجرب اور آسان وظیفہ ہے اور اس وظیفہ کی بہت پرکات ہیں ناظرین رمضان المبارک کے آخری لمحات ہیں اور یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اس مائے مبارک کے آخری جمعہ کو ہمیں خوب دعاوں اور وظائف کا اعتمام کرنا چاہیے جمعہ المبارک کا دن ویسے بھی نہائیت فضیلت والا دن ہے اور بالخصوص جبکہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہو تو اس کی فضیلت اور اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے اس لیے جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس وظیفہ کو جمعہ المبارک کے دن ضرور کریں اور انشاءاللہ اس کی برکات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور بڑی سے بڑی پریشانی چاہے وہ کسی قسم کی بھی ہو اس سے نجات کیلئے اس عمل کو کریں گے تو وہ پریشانی انشاءاللہ والعزیز ضرور بزرور دور ہو جائے گی ناظرین اس وظیفہ کی بہت برکات ہیں آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مختلف قسم کی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں ناظرین یاد رہے کہ مصیبت اور پریشانی آتی بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے اور اس کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالی کی ہے ناظرین مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کر دیں تاکہ اسی طرح کی نئے نئے ویڈیوز آپ تک نوٹیفکیشن کے ذریعے سے پہنچ سکیں ناظرین جہاں ہم اپنی پریشانیوں میں اسباب کی طرف متوجہ رہتے ہیں وہاں اس سے بڑھ کر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں میں اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف بھی رجوع کریں تاکہ ہماری پریشانی جلد از جلد دور ہو جائے ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امی یجیب المزتر اذا دعاہو کہ کون ہے جو مزتر یعنی بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم کہ مجھے پکارو میں تمہاری فریاد کو پکار کو سنوں گا لہذا ہمیں اپنی پریشانیوں کے وقت بجائے آو بکا کرنے کے عامال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت کے حضور دعاوں کا خاص طور پر احتمام کرنا چاہیے ناظرین اب اس وظیفہ کی ترطیب سن لیجئے یہ انتہائی آسان وظیفہ ہے اور یہ جمعہ الودا کے دن کرنا ہے جمعہ الودا کے دن افضل یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد دو رکت نوافل ادا کریں خواتین اپنے گھر میں جب زہر کی نماز پڑھیں تو اس کے بعد دو نوافل ادا کر لیں اور مرد حضرات جب جمعہ المبارک کی نماز پڑھیں گے تو اسی جگہ دو رکت نوافل ادا کریں گے اور ان نوافل کی نیت کوئی خاص نیت نہیں ہے بلکہ صرف دل میں ہی یا زبان سے دو رکت نوافل کی جیسے عموماً حسب معمول نیت کی جاتی ہے اسی طرح نیت کر کے اور بہتر یہ ہے کہ صلات حاجت کی نیت کر لی جائے اور جس طرح عام نوافل پڑھتے ہیں دور فاتحہ اور کوئی بھی صورت جو آپ عموماً پڑھتے رہتے ہیں پڑھ کر حسب معمول دو رکت مکمل کر لیں پھر اسی جگہ قبلہ روح بیٹھ کر پانچ سو بار آپ نے دروش شریف پڑھنا ہے ناظرین پانچ سو بار کوئی سبھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے ہیں اور مختصر دروش شریف صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صل اللہ علی نبی الامی یہ والا دروش شریف آپ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام یا عزیزو یا لطیفو یا عزیزو یا لطیفو ان کو ایک سو گیارہ بار پڑھ کر اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے حضور دعا کرنی ہے انشاءاللہ العزیز دروش شریف اور اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں کی وساطت سے اور ان کی برکت سے آپ کی جو بھی پریشانی اور مسئلہ ہوگا وہ دور ہو جائے گا ناظرین ان نوافل کا ضرور احتمام کریں اور جو بھی پریشانی یا مسئبت ہو اس سے نجات کے لیے اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں انشاءاللہ العزیز اس کی برکات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ناظرین اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ